پچھلی کہانی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایلینز نے پیسیفک مہا ساغر میں دوسری دنیا کا دروازہ کھولا وہاں سے انہوں نے کائیجوز کو بھیجا پر کچھ انسانوں نے اپنی جان دے کر نہ صرف سبھی کائیجوز کو مارا بلکہ دوسری دنیا کے دروازے کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا آج اس گھٹنا کو پورے دس سال ہو چکے ہیں اور یہ وقت ہے سن دو ہزار پینتیس کا پر آج بھی سمندر کے کنارے ان بڑے بڑے مانسٹرز جنہیں کائیجوز کہا جاتا تھا انہوں نے جن شہروں کو تباہ کیا تھا وہ جیوں کے تیوں ہیں وہ دوبارہ کبھی نہیں بس پائے کئی کائیجوز کے کنکال آج بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں آج سے دس سال پہلے جو روبوٹس خراب ہو گئے تھے وہ بھی اسی جگہ پر ہے جہاں پر وہ خراب ہوئے تھے اور اس دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان روبوٹس کے پارٹس کی تذکری کرتے ہیں اور انہی میں ایک جیگ بھی ہوتا ہے جیگ اور کوئی نئے بلکہ سٹیکر کا بیٹا ہے جو پچھلی کہانی میں مارشل تھے جنہوں نے دھرتی بچانے کیلئے کائیجوز سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی پر ان کا بیٹا جیگ ان سے پوری طرح سے وپریت ہے وہ خراب یگرز کے یعنی کی روبوٹس کے پارٹس چوراتا ہے کیونکہ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنا اپنا یگر بنانا چاہتے ہیں جیگ اسی طرح کے کچھ لوگوں کے ساتھ ایک خراب روبوٹ تک پہنچتا ہے دراصل جیگ نے ان لوگوں کو دھوکہ دیا تھا ساتھی ان کا مال بھی چرائے تھا اسی لئے اب وہ انہیں روبوٹ کا کوئی خاص پارٹ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے چھوڑ دی پر جس پارٹ کے لئے وہ یہاں پر آیا ہوتا ہے جیگ کو وہ پارٹ نہیں ملتا اسی لئے وہ ان سب کو یہاں سے دھوکہ دے کر نکل جاتا ہے جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے اس کا نام امارا ہے یہ لڑکی انات ہوتی ہے اور یہ بھی جیگ کی طرح روبوٹ کے پارٹس چوراتی ہے امارا اس پارٹ کو لے کر یہاں سے نکل جاتی ہے جس کے لئے جیگ یہاں پر آیا تھا لیکن جیگ کسی طرح سے اس کی ورکشوپ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہمارا نے وہاں پر ایک روبوٹ بنایا ہوتا ہے یہ ایک سنگل پائلٹ روبوٹ ہے جسے ایک انسان چلا سکتا ہے جیگ کہتا ہے کہ تمہیں اسے بیس دینا چاہیے پر اس سے پہلے کہ ہمارا کچھ کہہ پاتی بھار سیکیورٹی کی لوگ آ جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی بڑے بڑے یگرس یعنی کی روبوٹس بناتے ہیں تاکہ اگر ایلینز نے کبھی دوبارہ حملہ کیا تو ان کا سامنا کیا جا سکے ساتھی ساتھ یہ ان لوگوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں جو اپنے روبوٹس بنانا چاہتے ہیں یا روبوٹس کے پارٹس کو چوری کرتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ ہمارا کو اور جیک کو پکڑ سکتے ہیں ہمارا اپنے روبوٹ کے اندر بیٹھ جاتی ہے جیک بھی روبوٹ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سیکیورٹی کے سامنے سے دروازہ توڑ کر نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر ایک بہت وشال روبوٹ آ جاتا ہے حالانکہ یہ اس روبوٹ سے بچنے کی اسے چکمہ دینے کی بہت کوشش کرتے ہیں پر وہ انہیں ایک الیکٹرک شوق دے کے بھی ہوش کر دیتا ہے اور ان دونوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے جیل میں جیک سے موکو بات کرتی ہے موکو وہی لڑکی ہے جسے جیک کے پتا مارشل نے اڈاپٹ کیا تھا یعنی کہ وہ اس کی بہن ہے ساتھی ساتھ وہ پی پی ڈی سی اورگنائزیشن کی سیکریٹری جرنل ہے یہ وہی اورگنائزیشن ہے جو بڑے بڑے روبوٹس بناتی ہے وہاں پر نئے نئے پائلٹس کو ٹریننگ دیتی ہے موکو اپنے بھائی جیک سے کہتی ہے یا تو تمہیں جیل جانا پڑے گا یا واپس تمہیں ٹریننگ سینٹر جانا پڑے گا جہاں تم نئے پائلٹس کو ٹریننگ دوگے دراصل جیک بھی ایک پائلٹ تھا اور وہ اپنے کام میں بہت کشل تھا جیک کو اپنی بہن موکو کی بات کو ماننا پڑتا ہے اسی لئے جیک کو اور ساتھی ساتھ امارا کو ان دونوں کو اس جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر نئے پائلٹس کو ٹریننگ دی جاتی ہے امارا کو اس لئے بھیجا جاتا ہے کیونکہ اس نے خود اپنی قابلیت سے ایک روبوٹ بنائے تھا یہاں پر جیک کی ملاقات اپنے اس پارٹنر سے بھی ہوتی ہے جس کا وہ پہلے کو پائلٹ تھا اس کا نام نیٹ ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے حالانکہ جیک یہاں پر پہنس تو گیا ہے لیکن جلد سے جلد وہ اس جگہ سے نکلنا چاہتا ہے اب یہاں پر ایک کمپنی کی اونر جس کا نام شاہ ہوتا ہے وہ آتی ہے اس کے ساتھ نیوٹن بھی ہوتا ہے نیوٹن وہی ویگیانک ہے جس نے پچھلی کہانی میں اپنا دماغ کائجو کے دماغ سے جوڑ دیا تھا اور ایلینز کے بارے میں ساری انفومیشن نکالی تھی پر اب وہ شاہو کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے ان دونوں نے مل کر بہت ہی ایڈوانس روبوٹ یعنی کی ایگرز بنائے جنہیں دور سے ایک ہی پائلٹ کنٹرول کر سکتا ہے یعنی کی روبوٹ جب جنگ لڑیں گے تو اس کا جو پائلٹ ہوگا وہ اس کے اندر نہیں ہوگا بلکہ وہ دور بیٹھا ہوگا اس سے پائلٹ کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا اور اب شاہو اپنے ان روبوٹس کی پریزنٹیشن دیتی ہے وہ پوری دنیا میں اپنے روبوٹس کو تینات کرنا چاہتی ہے اور اس کے لئے اسے پی پی ڈی سی آرگنیزیشن کی پرمیشن کی ضرورت ہوگی ماں کو اسے پرمیشن نہیں دینا چاہتی کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ جن روبوٹس کو دور سے کنٹرول کیا جاتا ہے انہیں بڑی آسانی سے ہیک بھی کیا جا سکتا ہے جو دنیا کے لئے ایک خطرہ بن سکتے ہیں وہ کو اپنے بھائی جیک سے کہتی ہے کہ کل اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ شاہو کو اس کے روبوٹس جو آٹومیٹک ہیں انہیں دنیا میں ہر جگہ تینات کرنے کی پمیشن ملے گی کی نہیں میں چاہتی ہوں کہ تم بھی اپنے پرانے کو پائلٹ نیٹ کے ساتھ وہاں پر ایک ہی اگر یعنی کی روبوٹ پر بیٹھ کر آؤ تاکہ تم پریشر کے لوگوں کا سواگت کر سکو اگلے دن اس روبوٹ کو جس کے اندر جیک اور نیٹ ہیں اسے سیڈنی میں اس جگہ لینڈ کروا دیا جاتا ہے جہاں پر پریشر کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میٹنگ کے لئے موکو بھی اپنے ہیلیکاپٹر سے آ رہی ہوتی ہے اور تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ پانی سے ایک بہت بڑا روبوٹ باہر نکلتا ہے وہ جیپسی روبوٹ پر جس کے اندر جیک اور نیٹ ہیں میسائل سے حملہ کرتا ہے پر وہ سائیڈ ہو جاتے ہیں میسائل بیلڈنگ سے ٹکراتی ہے اور بیلڈنگ کے اوپر جو ہیلی پیڈ ہوتا ہے وہ نیچے گرتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کے اوپر گرتا جیک اور نیٹ کا روبوٹ اس ہیلی پیڈ کو پکڑ لیتا ہے وہیں وہ روبوٹ جو پانی سے نکلا ہے اب وہ اس ہیلیکاپٹر پر جس پر جیک کی بہن موکو ہے اس پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تب ہی جیک اور نیٹ اس ہیلی پیڈ کو جو انہوں نے پکڑا تھا اس روبوٹ کو مارتے ہیں جس سے اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اس کے بعد ان دونوں روبوٹس کی بیچ میں گھماسان لڑائی ہوتی ہے پر تب ہی جیک دیکھتا ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر جس ہیلیکاپٹر میں اس کی بہن موکو ہے وہ کریش ہو رہا ہے وہ بھاگتا ہوا اس طرف جاتا ہے اور ایک بہت بڑی جمپ لگاتا ہے پر وہ ہیلیکاپٹر کو پکڑنے سے تھوڑا سا چوک جاتا ہے جس وجہ سے ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے اور اس کی بہن موکو جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے وہی وہ روپوٹ جو پانی سے نکلا تھا جس نے ان سب پر حملہ کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آسمان میں تین اور روپوٹس آ گئے جو اس سے لڑنا چاہتے ہیں اسی لئے ایک بار پھر سے وہ پانی کے اندر چلا جاتا ہے اپنی بہن موکو کی مرتی سے جیک پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی بہن موکو نے ایک لوکیشن بھیجی تھی اور جب اس لوکیشن کو ڈیکوٹ کیا جاتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوکیشن رشیا میں ہے جہاں پر اے گر یعنی کی روپوٹس بنایا جاتے تھے وہی دوسری طرف شاہو کمپنی کو جو پوری دنیا میں اپنے آٹومیٹک روپوٹس کو تینات کرنا چاہتے ہیں انہیں اس کی پمیشن مل جاتی لیکن صرف آپ آت کالنگ سچویشن میں پر اس کے لئے انہیں اپنے روپوٹس تیار کرنے ہوں گے شاہو نیوٹن کو بولتے گی تمہیں 48 گھنٹوں میں سبھی روپوٹس کو تیار کرنا ہوگا اور اب وہ زورو شورو سے سبھی روپوٹس کو تیار کرنا شروع کرتا ہے اور یہاں پر نیوٹن کے بارے میں ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ آج بھی اس کے پاس کائیجو کا دماغ ہے جو پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور آج بھی وہ اپنے دماغ کو اس کی دماغ سے جوڑتا ہے تاکہ وہ ایلینز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرومیشن کلیکٹ کر سکیں وہی دوسری طرف جیک کو اور نیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے روپوٹ جس کا نام جپسی ایونجر ہے اس پر بیٹھ کر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جس جگہ کی لوکیشن جیک کی بہن موکو نے بھیجی تھی یعنی کی رشیہ پر یہ پوری کی پوری جگہ پوری طرح سے ویران ہوتی ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور اس سے پہلے کہ یہ کوئی سمجھ پاتے ہیں یہاں پر پھر سے وہی یہ گھر یعنی کی وہی روپوٹ جس نے موکو کو مارا تھا وہ آ جاتا ہے وہ ان پر حملہ کرتا ہے ان دونوں روپوٹ کے بیچ میں ایک گھماسان ید ہوتا ہے پر جیک اور نیٹ کے اچھے دماغی سنتولن سے یہ اس روپوٹ کو دھراشائی کر دیتے ہیں یعنی کی وہ روپوٹ اب مارا جا چکا ہے اور اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس روپوٹ کے اندر کون ہے کون اسے آپریٹ کر رہا ہے اور جب وہ اس کا ہیلوٹ نکالتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک کائیجو کا دماغ ہوتا ہے جو اس روپوٹ کو کنٹرول کر رہا تھا یہ دیکھ کریں پوری طرح سے حیران ہوتے ہیں اب کائیجو کے دماغ کو لائب میں لائے جاتا ہے جہاں پر ویگیانک بتاتا ہے کہ کائیجو کا اصلی دماغ نہیں ہے بلکہ اس کے سیکنڈری دماغ سے اسے گروہ کیا گیا ہے وہ بھی دھرتی پر یعنی کہ یہ انسانوں کا کام ہے وہیں دوسری طرح ہمارا کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ اس روپوٹ کے اندر جاتے ہیں جس روپوٹ کو جیک نے اور نیٹ نے دھراشائی کیا تھا اور وہاں پر ہمارا کو پتا چلتا ہے کہ اس روپوٹ کو اور کسی نے نہیں بلکہ اس کمپنی نے بنایا ہے جو پوری دنیا کو آٹومیٹک روپوٹ سپلائی کرنے والے ہیں جس کمپنی کا نام شاؤ ہے جس کے ساتھ ویجیانک نیوٹن بھی کام کرتا ہے ہمارا یہ ساری انفرومیشن جیک کو دے دیتی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ کوئی ایکشن لے پاتی شاؤ کمپنی نے جتنے بھی آٹومیٹک روپوٹس بنائے ہوتے ہیں وہ سب کے سب روپوٹس کو لانچ کر دیتے ہیں اور لانچ کے کچھ ہی وقت بات دکھائے جاتا ہے کہ یہاں پر شاؤ کمپنی کے جتنے بھی روپوٹس ہیں جو سب کے سب آٹومیٹک ہیں وہ پوری طرح سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہر ایک روپوٹ کے اندر کائیجو کا دماغ لگا ہوا ہے اور اب ان روپوٹس کو انسان نہیں بلکہ کائیجو کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے یعنی کہ شاؤ کمپنی کے جتنے بھی روپوٹس ہیں وہ کائیجو ہائیبریڈ روپوٹس بن چکے ہیں جن کے اوپر کسی بھی انسان کا کوئی بھی انینترن نہیں ہے وہ پوری دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ہر ایک بڑے شہر میں ہی روپوٹس حملہ کر رہے ہوتے ہیں وہیں ہرمن جو کی ویگیانک ہے جو کی نیوٹن کا ساتھی تھا اور نیوٹن کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ نیوٹن کا پورا دماغ اب ایلینز کنٹرول کر رہے ہیں دراصل پشلی کہانی میں جب نیوٹن نے اپنی دماغ کو ایلینز سے کنیکٹ کیا تھا تو جس طرح سے نیوٹن کی دماغ کو ایلینز کی دماغ کا ایکسس ملا تھا اسی طرح سے ایلینز کو بھی مل گیا تھا ساتھی نیوٹن آج بھی جو اس کے پاس کائیجو کا دماغ ہے اس سے اپنے دماغ کو بار بار سنگ کرتا ہے اسی لئے ایلینز نے اس کے دماغ کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں لے لیا ہوتا ہے نیوٹن نے یہاں پر کائیجو کے جتنے بھی آرٹیفیشل برین گروہ کیے ہیں وہ سب ایلینز نے اس سے کروایا ہوتا ہے ساتھی ساتھ یہاں پر جیک کی بہن جو موکو کی مردی ہوئی تھی وہ بھی ایلینز نے اس کے دوارہ اس روبوٹ سے جس کے اندر کائیجو کا برین فٹ تھا اس کو بھیج کر کروای تھی تاکہ موکو کی مردی کے بعد شاؤ کمپنی کو پوری دنیا میں روبوٹ سپلائی کرنے کی پمیشن مل جائے جو پلین پوری طرح سے کامیاب رہا یہاں پر نیوٹن کا جو ساتھی دوسرا ویگیانک ہے جس کا نام ہرمن ہے وہ اسے سارے روبوٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لئے کہتا ہے پر نیوٹن ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے پر تب ہی یہاں پر شاؤ کمپنی کی جو اونر ہوتی جو یہاں کی سی او ہے جس کا نام شاؤ ہے وہ آ جاتی ہے وہ اس پر گن تان دیتی ہے اور نیوٹن اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اب شاؤ اور ہرمن دونوں مل کر کنٹرول روم سے سارے روبوٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی روبوٹس کو دکھایا جاتا ہے جن کے اوپر کائجو کا برین فٹ ہے وہ پیسیفک اوشین میں چھیت کرنا چاہتے ہیں دراصل وہ دوسری دنیا کا دروازہ ایک بار پھر سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دوسری دنیا سے کائجو ایک بار پھر سے ہماری دنیا پر آ کر پوری دنیا کو ختم کر دے اور ہماری دنیا پر ایلینز کا قبضہ ہو جائے روبوٹس اس راستے کو اس پورٹل کو کھول دیتے جہاں سے کائجو باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف شاہ اور ہرمن کو دکھایا جاتا ہے جو سارے روبوٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں شاہ اس میں کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ پورٹل جو ابھی کھول رہا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے بند ہو جاتا ہے لیکن بند ہونے سے پہلے ہماری دھرتی پر دوسری دنیا سے تین کائجو آ جاتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں اور یہ تینوں کے تینوں جیپین میں جو ماؤنٹ فیوجی جوالو مکھی ہے اس طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں ہرمن جو کی ویگیانی کے اس سب کو بتاتا ہے کہ ماؤنٹ فیوجی جوالو مکھی میں دھرتی کے انوں کے تتوں ہیں جن تتوں کے ساتھ کائجو اس کا بلڈ ملنے سے وہ بہت آکرمک ہو جاتا ہے اور اگر کائجو اس کا بلڈ اس میں گیا تو ایک بہت بڑا ویسپورٹ ہوگا اور پوری دھرتی پر زہریلی گیس فیل جائے گی اور دھرتی پر رہنے والی ہر ایک چیز جو ساس لیتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی اور اس طرح سے ایلینز پوری طرح سے دھرتی پر اپنا قبضہ لے لیں گے ان کے پاس اب چار روبوٹس بچے ہوئیں لیکن اب ان کے روبوٹس پہلے سے بھی زیادہ ہائی ٹیک ہے کیونکہ اب یہ اڑ بھی سکتے ہیں چاروں روبوٹس اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر تینوں قائجوز ہیں اور وہ ان سے لڑنا شروع کرتے ہیں یہ سبھی روبوٹس اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ قائجو کو بہت جلدی دھراشائی کر دیتے ہیں اور جب نیوٹن دیکھتا ہے کہ سارے قائجوز ہار گئے ہیں تو وہ روبوٹک پیرسائٹ اس طرح بھیستا ہے یہ چھوٹے چھوٹے روبوٹس ہیں جو ان تینوں قائجوز کو جوڑ کر ایک وشال قائجو بنا دیتے ہیں اور یہ اتنا شکتی شالی اور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ روبوٹس اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے ایک ایک کر کے تین روبوٹس کو پوری طرح سے دھراشائی کر دیتا ہے اور اس روبوٹ کو جس کے اندر جیک اور نیٹ ہیں اسے بھی پوری طرح سے ڈیمیج کر دیتا ہے نیٹ بہت بری طرح زخمی ہے اور جیک اس روبوٹ کو اکیلا خڑا نہیں کر سکتا اسی لئے یہاں پر امارہ آ جاتی ہے جو اپنا روبوٹ کھو چکی ہے اور نیٹ یہاں سے نکل جاتا ہے پر ان کے تھرسٹر میں اتنی پاور نہیں ہے کہ یہ اڑ کر اس کائیجو تک پہنچ سکے جو لگاتر جوالا مکھی کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے کبھی یہاں پر شاہو اس روبوٹ کو آٹو کنٹرول کر کے بھیستی ہے جو کہانی کی شروعات میں امارہ نے بنایا تھا اس کے پاس ایک تھرسٹر ہوتا ہے اور اس تھرسٹر کی مدد سے آسمان کی اچائیوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد لگاتر کائیجو کی طرح بڑھنے لگتے ہیں جو جوالا مکھی کی طرح بڑھ رہا ہے دراصل اس کے لئے انہیں اپنے روبوٹ کو ایک بوم کی طرح استعمال کرنا ہوگا اور اس سے پہلے کہ یہ کائیجو سے ٹکرائیں جیک اور امارہ کو اسکیپنگ پاورٹ سے یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن ان کا اسکیپنگ پاورٹ پوری طرح سے جیم ہو جاتا ہے اور کائیجو جو جوالا مکھی کے ٹاپ تک پہنچ چکا ہے اس سے ٹکرانے میں اب چند سیکنڈز کا وقت بچائے پر اس سے پہلے کہ یہ اس سے ٹکراتی شاؤ کا چھوٹا روبوٹ جس نے ان کے بڑے روبوٹ کو پکڑا ہوتا ہے شاؤ ان کے روبوٹ میں چھیت کر دی ہے اور ان دونوں کو بچا کر وہاں سے نکال لیتی ہے اور ان کا روبوٹ کائیجو سے ٹکراتا ہے جس سے بہت بڑا ویسپورٹ ہوتا ہے اور کائیجو کی مرتی ہو جاتی ہے پر جیک اور امارہ دونوں کی دونوں پوری طرح سے سرکشت ہے وہاں ہی نیوٹن جب دیکھتا ہے کہ اس کا پلان پوری طرح سے چوپٹ ہو گیا تو وہ پلان بھی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی پیچھے سے نیٹ آ جاتا ہے جو اسے ایک پنچ مارتا ہے جس سے نیوٹن بھیوش ہو جاتا ہے اور اب یہ نیوٹن کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں نیوٹن کا دماغ اب بھی ایلینز کے قبضے میں ہے وہ نیوٹن کے تھرو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم ایک بار پھر سے حملہ کریں گے تب ہی وہاں پر جیک آتا ہے جیک کہتا ہے کہ ان سے کہنا کہ اگلی بار انہیں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم انہیں مٹا دیں گے اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2018 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے پانچ دشم لب چھے اس فلم کا بجٹ تھا ایک سو پچاس سے ایک سو چھتر ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 291 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی